اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں ورشو ہاں ورشو ہاں ورشو پیج نمبر ایٹی سٹوڈنٹس از یو نو ہاں ورشو ریڈنگ یونٹ نمبر نائنٹین پاکستان ٹائم لائن جو پاکستان تحریک پاکستان اور پاکستان بننے سے ریلیٹڈ اور آج تک کے دور جو ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوئے تھے ہسٹری میں ان کو ڈیٹ وائز بیان کیا جاتا ہے کی پوائنٹس ہوتے ہیں اور ڈیٹ بیان کی جاتی ہے کہ اس خاص ڈیٹ میں کیا واقعہ ہوا تھا اس ایونٹ کو ترتیب سے بیان کرنے کو ٹائم لائن کہتے ہیں آج ہم سٹارٹ کریں گے تھرڈ ٹاپک ڈیوڈیشن ہے نائنٹین ٹوینٹی سیون ٹو نائنٹین فورٹی سیکس انیس سو ستائیس سے انیس سو چیالیس کے درمیان جو اہم واقعات ہوئے تھے بہت خاصا بڑا ڈیوڈیشن ہے اور بھی کئی چیزیں ہوئی امپورٹنٹ لیکن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی اور وہ خاص طور پر پاکستان سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے اس کو خاص طور پر یہاں پہ ٹائم لائن میں بیان کیا جا رہا ہے اور اس پیریٹ کو کہا جاتا ہے رائزنگ اباف سیلف انٹرسٹ اپنے ذاتی مفاد سے اپنے ذاتی فائدے سے آگے نکلنا اوپر بڑھنا یعنی اب جو پاکستان کے بارے میں جب سب کونٹینٹ میں رہتے ہوئے لوگ مسلمانوں نے سوچا کہ ہمیں اپنے جو ہے اپنی قوم کی اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایک الگ سیپریٹ وطن ہو جہاں پر ہم پر ظلم و ستم نہ ہو اور ہم اپنی مذہب اور دین کے مطابق آسانی سے اور ذاتی سے زندگی گزار سکیں تو یہ ذاتی مفاد سے ذاتی فائدے سے ہٹ کر اب جد و جہد وہ قوم کے لیے اور وطن کے لیے ہو رہی تھی سو اسے جو ہے رائزنگ اب آف سیلف انٹرسٹ کہا جاتا ہے اس پیریٹ کو اور اس میں کیا ہوا تھا ہم اپورٹنٹ ایونٹ دیکھ لیتے ہیں نائنٹین تھرٹی انیس سو تیس میں علامہ اقبال پریزنٹس دا کنسپٹ آف آ مسلم سٹیٹ ان دا سب کونٹینٹ جو کہ ہم پریویس لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ انیس سو تیس میں جب اجلاس ہو رہا تھا تمام جو سب کونٹینٹ کے برے سکیر پاکوہن کے جو مسلم لیڈرز ہیں ان کا اجلاس تھا مسلم لیگ کا اور اس میں یہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے یہ کنسپٹ دیا تھا آئیڈیا دیا تھا تمام مسلمانوں کو کہ یہاں جو مسلمان سب کونٹینٹ میں رہتے ہیں اور جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو ملا کر مسلمانوں کی ایک ریاست بنا دی جائے ایک الگ وطن بنا دیا جائے جہاں پر مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں نیکسٹ جو ایمپورٹنٹ ایونٹ تھا آفٹر ٹین یارز نائنٹین فورٹی میں کیا ہوا تھا پاکستان ریزولوشن اس پاسٹ اٹ لاہور یہی جو کنسپٹ تھا یہ آگے پہلا مسلم لیڈرز میں مسلمانوں تک پہنچا سب نے اس کو قبول کیا ایکسپٹ کیا اور سب کو لگا کہ یہ بہترین آپشن ہے اور بلکل ٹھیک خیال ہے اور پھر دس سال بعد ایک اور اجلاس ہوا تمام لیڈرز اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں ایک جو ہے وہ ریزولوشن پاس کیا ایک قرارداد پاس کی ایک معاہدہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ وجود میں آئے پاکستان ضرور ہونا چاہیے وہ کونسپٹ جو علامہ اقبال نے دیا تھا اس کو جو ہے نام دیا پاکستان کا چودری رحمت علی نے پریویس لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی تو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی معاہدہ تہہ ہوا اور یہ ہوا تھا لاہور میں اور تھرڈ ہے نائنٹین فورٹی سکس انیس سو چھالیس میں کیا ہوا تھا مسلمز آف دس سب کانٹینٹ ووٹ فور دا کرییشن آف پاکستان تقریباً ٹھے سال اس ریزولیشن کے بعد لگے مزید جدوجہت میں تحریک کو آگے بڑھانے میں اور پھر بلاخر تہہ ہوا اور الیکشنز جو ہیں وہ منقض کیے گئے اور اس میں تمام جو مسلم تھے سب کانٹینٹ کے انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تو یہ بہت کی ایونٹ تھی اس ڈیوریشن کے اندر نیکسٹ میں چھوٹا سا ہے آج ہی ہم دیکھ لیتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون ٹو نائنٹین سکسٹی سیکس انیس سو سنتالیس سے انیس سو چھہ سٹ تک اور اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے فریڈم آزادی کا جو ہے پیریڈ ہے دورانیا ہے اس میں کیا ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں تو آپ کو معلوم ہی ہے سبھی بچوں کو معلوم ہوگا جو سب سے اہم ہمارے لیے پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ جو اہم واقعہ تھا ایونٹ تھا وہ کیا تھا پاکستان کا وجود میں آنا پاکستان کا بننا تو انیس سو سنتالیس میں کیا ہوا تھا پاکستان کیم انٹو بینگ پاکستان وجود میں آیا پاکستان آزاد ہو گیا اپنا مسلمانوں کا ایک الگ وطن بن گیا اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فائف میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ تھا پاکستان دیفنس ایٹس سیلف اگینسٹ انویجن بائی انڈیا کیونکہ جو سب کانٹیننٹ کے نون مسلمز تھے ہندوز تھے وہ تو یہ بات پسند نہیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا لگ وطن ہو اور وہ آسانی سے زندگی گزاریں تو وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تنگ اور پریشان تو کر ہی رہے تھے اور بلاخر انہوں نے 1965 میں 1965 میں پاکستان پر حملہ بھی کر دیا رات کے اندھیرے میں اور انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان اور مسلمان اتنے مضبوط نہیں ہوئے ہیں اور ہم ان کو آسانی سے شکست دے دیں گے لیکن پاکستان نے بہت بہادری سے ہمارے سپاہیوں نے عوام نے مسلمانوں نے ڈیفینڈ کیا اور بھارت کو موکی کھانی پڑی تو یہ ایونٹ تھا 1965 کا اس ایٹ لئر اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز میں تو کوئی کوسٹن نہیں ہے لیکن ہر ایک ڈیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوسٹن آپ کا بن سکتا ہے آپ نے ان تمام ڈیٹس کو سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس ہیں اور ایونٹس ہیں ان کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ